اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں نفاست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلی نفاست یوٹیوب چینل تو ناظرین آج میں نفاست علی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب آپ اپنی گاڑی کی بریک پیڈل کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی وائبریشن کیوں کرتی ہے بریک کا پیڈل وائبریشن کرتا ہے اکثر جب آپ سو ایک سو بیس کی سپیڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جب بریک امرجنسی بریک استعمال کرتے ہیں تو گاڑی وائبریشن کرنے لگ جاتی ہے گاڑی کا سٹیرنگ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اس سے علاوہ بریک اپ پیڈل جو ہے وہ بھی وائبریشن کرتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے کرتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف بغیر آپ کا ٹائمز آئے کی ہے یہ ہم گاڑی کے پاس پہنچ آئے ہیں اور اس کا سب سے پہلے روٹر چیک کریں گے اس کے جو کہ اس کے تو بہت زیادہ خراب ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں روٹر کے اوپر کافی لائنیں آئی ہوئی ہیں جو کہ نہیں آنے جائی ہیں روٹر کو بالکل جو روٹر کا جو فیس ہوتا ہے یہ بالکل سیدھا ہونا جائی ہے بالکل لیول میں ہونا جائی ہے تو اس پہ تو کافی سری لائنیں آئی ہوئی ہیں اس وجہ سے بھی گاڑی کے بریک صحیح نہیں ہوتی ہے بریک تو آواز آتی ہے دوسرا نمبر جب آپ بریک لگاتے ہیں تو وائبریشن کرتی ہے اور یہ لائنیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ آپ کے بریک پیٹ یا تو لوکل ہیں یا تو ارجنل پیٹ بھی ہیں تو وہ ختم ہو گئے ہیں اس کے پیٹ ٹھیک ہیں لیکن لوکل ڈیلے ہوئے ہیں اس وجہ سے اس کی اوپر سارے کی اوپر لائنیں آگئی ہیں لائنیں آنے کی وجہ سے گاڑی کی بریک کمزور بھی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر یہ مسئلہ آجاتا ہے کہ یہ روٹو آلکہ سا ٹیڑا ہو جاتا ہے تھوڑی سی جگہ سے ٹھیک ہوتا ہے تھوڑا سا صحیح نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے گاڑی پھر وائبریشن کرتی ہے جب بریک لگاتے ہیں سپیڈ پہ سو ایک سو بیس کی سپیڈ پہ تو یہ وائبریشن کرنے لگ جاتی ہے سٹیرنگ تھر تھراتا ہے پیڈل بھی جو کامپنے لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ہمیشہ جو بھی آپ بریک پیڈز یوز کریں یہ جنون بریک پیڈز یوز کیا کریں لوکل بریک پیڈز ان کی کوئی گرانٹی نہیں تھی یہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں یہ اتنے خود نہیں گستے ہیں جتنا کہ روٹر کو گزہ دیتے ہیں حالانکہ روٹر زیادہ قیمتی ہوتا ہے بریک پیڈز سے تو ناظرین میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اوریجنل بریک پیڈز استعمال کریں نہ کہ لوکل کی طرف جائیں تو دوسری طرف بھی اس کا دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے دوسری طرف بھی وہی صورتیں آ رہا ہے دوسری طرف بھی بہت زیادہ لائنیں آئی ہوئی ہیں اسی وجہ سے گاڑی مسئلہ کر رہی ہے بریک میں بریک ایک زندگی ہے بریک کے اوپر آپ کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے بریک نہیں ہوگی تو آپ کی لائف سکور نہیں ہے یہ ایک سیفٹی ہے اپنی زندگی کی خاطر بندہ جو ہوتا ہے اتنے پیسے اگر گاڑی پی لگا سکتا ہے لوکل بریک پیڈ آپ ڈالیں گے جس وقتی طور تو تھوڑے سستے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے روٹر کو خراب کر دیتے ہیں ابھی دیکھیں روٹر کے اوپر کتنی لائنیں آئی ہوئی ہیں اگر آپ کا روٹر ٹھیک بھی ہے تو بس ٹائم اس طرح ہوتا ہے روٹر ٹیڑا ہوتا ہے اس وجہ سے گاڑی وائبریشن کرتی ہے اس کو ڈائل گیج لگا کے اس کو پورے روٹر کو چیک کی جاتا ہے ڈائل گیج کے ساتھ اگر اس پر ٹیڑا پان ہلکا سا بھی ہو تو پتا چل جاتا ہے تو یہ ہم میں آپ کو جنون بریک پیٹس دکھا رہا ہوں یہ ہمارے پارٹس منیجر ہیں اسٹ تو اسٹ صاحب کائنلی پلیز آپ مجھے جنون بریک پیٹس دکھائیں سیوک کے یا ادھر کوئی بھی ہیں وہ بھی بتا دیں نوشو تو گائز اونڈا کے لائے بھی یہ آپ کو یا اونڈا کی ڈیلر شپ سے جائیں گے یہ ٹویٹا کا پارٹس چاہیے تو ٹویٹا کی ڈیلر شپ پہ جائیں جس برینڈ کے آپ کے پاس گھاڑی ہو اس ڈیلر شپ پہ جائیں جنون پارٹس لے کر استعمال کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہنڈا کے جنون بریک پیٹس ہے ابھی ہم ہنڈا کی ڈیلر شپ پہ ہیں تو بریک پیٹس کے اوپر دیکھیں پارٹ نمبر لکھا ہوئے کوئی لوکل والا کام نہیں ہے کوئی دو نمبر کام نہیں ہے انڈر ٹین پرسن جنون بریک پیٹس ہیں اور ان کی تھکنس بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کی نائن پوئنٹ فور ایم ایم اس کی تھکنس ہوتی ہے حالانکہ جو لوکل ہوتے ہیں ان کے ٹین پوئنٹ سے بھی اوپر ہوتی ہے تھکنس جو ہوتی ہے اور وہ بہت ہارڈ ہوتے ہیں ان کا جو مٹیریل ہے وہ سافٹ ہوتا ہے نرم ہوتا ہے یہ خود گس جاتا ہے لیکن روٹر کو خراب نہیں کرتا ہے اس کے ساتھ جنون گریس آتی ہے اس کی اپنی جو کہ اس کے ہیلپرز کے نیچے لگائی جاتی ہے اور اس کے کمپلیٹ سیٹ آتا ہے اس کے ساتھ ہیلپرز بھی ہوتے ہیں یہ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ پورے باکس کے اندر تو اگر آپ آزارہ ڈیویزن سے بیلانگ کرتے ہیں یا ایپٹر بات کے ہیں تو ہنڈا ایبٹ میں ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس ہار قسم کے جنون پارٹس ہوتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ پاکستان کی کسی اور سیٹی سے بیلانگ کرتے ہیں تو ہار سیٹی میں پاکستان کے ہار سیٹی میں ہونڈا یا ٹویوٹا سزوکی جو بھی گاڑی آپ کے پاس ہے ان برینڈ کے ڈیلر شپس ہیں تو کائنلی آپ ان کے پاس جائیں اچھا تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اچھا لگا ہوا ہوگا آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا تو ساتھ ہی ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ